نیجی جینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے عمر چیمہ کا کہنا تھا کہ جب یہ خبر آئی کہ اڈیالا جیل پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا ہے مجھے اس دن اس خبر پر شک تھا کہ یہ ایک مفروضہ ہے اور یہ ضرور کوئی ٹیبل سٹوری ہے البتہ میرے اس بارے میں جو شک و شبات تھے وہ اب بھی باقی ہیں مجھے اس وقت بھی اس خبر کا پولیٹیکل ماتو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کا راستہ بند کرنے کے لیے سٹوری مارکیٹ میں فیڈ کی گئی ہے مجھے اب لگتا ہے یہ عمران خان کو اڈیالا جیل سے کئی اور شفٹ کریں گے سائیوان یا کئی اور شفٹ کریں گے لیکن رکھیں گے پنجاب میں ہی کسی اور صوبے میں عمران خان کو شفٹ نہیں کیا جائے گا عمران چیما کے مطابق عمران خان کے ساتھ جو لوگ روز ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں وہ روز نہیں جا سکیں گے عمر چیما نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ موسی نکوی کا اسٹیبلشمنٹ والا لنک سب سے زیادہ مضبوط ہے موسی نکوی پر عوضیت نچھاور ہو رہے ہیں انہیں تیہ کرنا پڑ رہا ہے کون سا عوضہ لینا ہے موسی نکوی وزارت دافلہ اور پیسے بھی دونوں نہیں چھوڑنا چاہ رہے ساتھ سینیٹر بھی بن جائیں گے عمران خان سے جیل میں ملاقاتوں پر بابندی کے سوال پر چھے رفضل وروت نے کہا حال ہی میں کچھ حسبے استدعہ ریٹ الارٹس جاری کروائے گئے ہیں ایسا اس لیے کیا گیا ہے تاکہ باری پی ٹی آئی کو بنی گالا منتقل کر دیا جائے جیل میں کچھ ہوا تو ذمہ داری انتظامیہ کی ہوگی لیکن گھر تو ان کا ہے نا